اہلِ حدیث کی نماز بریلوی یادی مندی امام کے پیچھے کس طرح پڑھے گا بھائی جن اقتداء جو مسئلہ ہے نا اقتداء کا وہ صرف تکبیرِ تحریمہ میں اقتداء کرنی ہے رکوع جانے میں اقتداء کرنی ہے رکوع سے سر اٹھانے میں اقتداء کرنی ہے سجدے کے اندر جانے میں اقتداء کرنی ہے اور سجدے سے سر اٹھانے میں امام کے پیچھے چلنے ہے اور سلام پھر نے امام کے پیچھے چلنا ہے ان ارکان میں نہ امام کے ساتھ سا چلنا ہے نہ امام سے پہل کرنی ہے ان میں امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے صرف یہ ان چیزوں میں اقتداء ہے باقی اگر امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرتا نماز میں تو آپ اس امام کی اقتداء کے پابند نہیں آپ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے پابندیں امام الانبیاء نے حکم دیا ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اور اللہ کے نبی کی نماز پچاس سے زیادہ صحابہ نے بیان کی ہے اور ساری صحیح بخاری میں مسلم میں عبودعود میں ترمزی میں نسائی میں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے صحیح حدیث وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ان کو پڑھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے وہ حدیث اگر امام سجدے میں ہو مقتدی کیا ایک تقبیر تحریمہ سے سجدے میں جائے یا پہلے تقبیر تحریمہ کہہ کر دوسرے تقبیر سے سجدہ میں جائے جی وہ امام جس بھی حالت میں ہے یہ مقتدی نے جو آیا ہے لیٹ مسبوک ہے اس نے تقبیر تحریمہ کہہ کر جس حالت میں امام ہے اس حالت میں چلے جانا ہے اگر امام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا اگر امام رکو میں ہے تو یہ تقبیر تحریمہ کہہ کر سیدھا رکو میں چلے جگہ دوبارہ اس کو تکبیر رکو میں جانے کے لیے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں تکبیر تحریمہ اس کی ہو گئی ہے